اب تشیل آتے ہیں مفتی آدم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منی برمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام ولا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الابلین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صحابتہ الصدیقین الصادقین وعلا کل من تبعہم بی احسان الہ یوب الدین و بعد آستانِ علیہ محدثِ عظم پاکستان کے سجادہ نشین جناب صاحب زادہ فیضِ رسول رزوی صاحب زید مجدہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نازمِ عالی علامہ صاحب زادہ محمد عبد المصطفی ہزاروی صاحب محرسات کراچی سے تشریف لائے ہوئے دار العلوم امجدیہ کے محتمم علامہ صاحب زادہ ریحان امجد علی نومانی صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہربان اور اس مرکز کے عقیدت مند لوکٹر محمد عثمان صدیقی صاحب سٹیج پر موجود دائیں بائیں سامنے تمام افاظل اکابر اجلہ لائق صد احترامات و تقریمات علماء کبار محززین اکرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں آج ہم اس مبارک مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور محدث اعظم پاکستان حضرت اللہ سردار احمد قادری صاحب رضوی صاحب نور اللہ مرقد و آل اللہ مقام ہم کے آراز کی مناسبت سے جمع ہیں صاحب زادہ صاحب نے فرمایا اور مجھے اجازت دی کہ ان مقدس شخصیات کی روحانی تصرفات سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے آج ہم اور دین اس وطن میں جس صورت حال میں ہے اس پر گفتگو کی جائے ہمارے دین کی اساس قرآن و سنت ہیں اللہ تبارک و تعالی صورت القیام میں فرماتا ہے کہ جب یہ قرآن اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو حضور فرت شوق میں وحی ربانی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے تاکہ ریپیٹ کریں یاد کر لیں تو میرے رب کریم نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعج لبه اے پیارے حبیب جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو جلد حرکت نہ دیا کیجئے اِنَّا عَلَيْنَا جَمَهُ وَقُرْآنَهُ اس قرآن کو آپ کے سینے میں اور آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان مبارک پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے فَإِذَا قَرَأْنَا هُو فَتَّبِ قُرْآنَهُ سو جب ہم قرآن پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ لیں تو اے میرے حبیب آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ قرار کے ساتھ اسے پڑھ لیا کیجئے پھر فرمایا سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ یہ کسی شاعر کا دیوان نہیں ہے کہ جس کے جوجی میں آئے اس قرآن کا مطلب بیان کرتا پھرے میرے رب نے فرمایا کہ جس طرح یہ قرآن میری طرف سے نازل ہوا اس کا بیان بھی میری طرف سے نازل ہوگا اور بیان کس پر نازل ہوگا جس پر قرآن نازل ہوا بیان بھی اسی پر نازل ہوگا اس لیے آج کا ایک فتنہ یہ ہے کہ قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے توڑ کر مفسر قرآن بنا جائے اور آج کے سب سے بڑے فتنوں میں سے پہلا فتنہ یہ ہے حضیزانِ گرامی حدیثِ پاک میں ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تو جوا پرشاد فرماتے وہ نوٹس لیا کرتے تھے لکھ لیا کرتے تھے ایک بار حضور نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے آپ نے پوچھا کہ تم لکھ لیا کرتے تھے اور اب تم نے لکھنا چھوڑ دیا آخر بات کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے دانا لوگوں نے مجھے بتایا کہ انن نبی بشر یتکلم فی الغضب والردع کہ نبی بشر ہوتا ہے کبھی کیفیت غزب میں بات کرتا ہے کبھی کیفیت مسرد میں بات کرتا ہے کیونکہ میرے آقا و مولا کی شان یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ صحابہ نے محفوظ کر لیا نہ صرف یہ کہ لفظ کو محفوظ کر لیا بلکہ اس لفظ کو ادا کرتے وقت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی جو کیفیات تھی ان کو بھی حدیث میں محفوظ کر لیا کبھی کبھی صحابہ بیان کرتے کہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات اس جلال میں آگئے کہ گویا آپ کے رخصار مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھایا گیا ہے اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں فرمایا کہ کیفیت غزب ہو یا کیفیت مسررت ہو کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو جو میں کہوں لکھ دیا کرو آپ نے اپنی انگوشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے اور اس مبارک مو سے کوئی بھی کیفیت ہو حق کے سوار کچھ بھی جاری نہیں ہو دا اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری زبان مبارک سے نکلے وہ تم لکھ دیا کرو میری زبان سے کوئی بھی ادا ہو کوئی بھی کیفیت ہو کوئی بھی ماحول کسی حال میں حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا حضی زان گرامی ہم نے اگر سائنس کے بارے میں جاننا ہو ہم نے اگر ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا ہو ہم نے اگر جدید علوم کے بارے میں جاننا ہو تو آگے کی طرف دیکھیں گے اور دین کے بارے میں جاننا ہو تو پیشے کی طرف دیکھیں گے اس لیے دین کا مدار عقل پر نہیں ہے دین کا مدار نقل پر ہے نقل سے مراد یہ نہیں کہ جو طلبہ امتحان میں کاپی کرتے ہیں نقل ٹریڈیشن کو کہتے ہیں نقل نریشن کو کہتے ہیں نقل بیان کرنے کو کہتے ہیں تو جس نے دین کو جاننا ہوگا وہ پیشے کی طرف جائے گا کہ تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے اس مسئلے میں کیا نکلا تھا پھر یہی بجا ہے کہ یونیورسٹی میں ڈگری آوارڈ کی جاتی ہیں ہمارے کراچی میں جب کانوکیشن ہوتا ہے تقسیم اصناد تو باہر بینر لگے ہوتے ہیں ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے کیونکہ وہ ڈگری روزگار کے لئے حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ڈگری مل جائے اور روزگار نہ ملے تو اس ڈگری کو کیا کریں گے بھٹی میں جھونکیں گے مگر دین کی جو سند ہوتی ہے مگر حدیث اس لیے ہوتی ہے کہ حدیث کے طالب علم نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے اپنے شیخ سے اپنے استاد سے انہوں نے اپنے استاد سے انہوں نے اپنے استاد سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس کے علم کا رشتہ کڑی بکڑی سلسلہ بسلسلہ ذات رسالت سے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا تو پھر ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سب سے پہلے کس نے علم حاصل کیا مکتب نبوت کے پہلے طالب علم کون تھے بولو صحابہ اکرام مکتب نبوت کے پہلے طالب علم صحابہ اکرام تھے لہذا دین کی روایت کی پہلی کڑی صحابہ اکرام ہیں اور آج جو صحابہ پر تان کیا جا رہا ہے آپ سادش کی پسے پردہ جو منصوبہ بندی آپ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ کی ثقاحت کو صحابہ کی عدالت کو صحابہ کی دیانت کو صحابہ کی امانت کو چیلنج کر دیا جائے تو دین یہ ایسا ہوگا جیسے دین کی بنیادوں میں ڈائنمائٹ بھر دیا جائے جیسے دین کی بنیادوں میں بارود بھر دیا جائے کہ جب چاہیں چنگاری دکھائیں اور اڑا کر رکھ دیں اس لیے صحابہ اکرام کی دیانت صداقت عدالت اور امانت پر ایمان یہ اصل میں دین کی صداقت پر ایمان ہے میں یہاں گورنمنٹ نیشنل کاللج افر مینجمنٹ ہے کراچی میں سابدہ صاحب جہاں گریٹ ٹونٹی کے بیوروکریٹس ترقی پاتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے کبھی ہمیں بلاتے ہیں لیکچر ڈسکشن کے لیے تو بیوروکریٹس تو اپنے آپ کا بڑا فلسفی سمجھتے ہیں دانہ روزگار سمجھتے ہیں تو ایک نے مجھے ڈسکشن میں کہا کہ مفتی صاحب حدیث کی تو یہ کوئی صحیح ہے کوئی حسن ہے کوئی ضعیف ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے تو ایک اتھنٹک چیز ہمارے پاس قرآن ہے قطعی اور یقینی کیوں نہ ہم اس پر سب جمع ہو جائیں میں نے کہا آپ کی بات تو دائریکٹ عقل کو اپیل کرتی ہے آپ کی بات میں بڑی دلیل معلوم ہوتی ہے مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کیا کیا آج کی رات جب آپ سوئے تھے تو کوئی فرشتہ آیا تھا آپ کے پاس یا آج صبح آپ اٹھتے تو آپ کے سرانے کوئی سکرپچر کوئی نوشتہ رکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن اللہ نے کہا میرا کلام ہے تو میں نے کہا پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گے اس لئے عزیزان من آج جو آج کے سکوالر آتے ہیں کہ میرے کہ اپنا خیال اپنے پاس رکھئے ہم قرآن کو آپ کی عقل کی روشنی میں نہیں پڑھ نا چاہتے ہم قرآن کو نور نبوت کی روشنی میں پڑھ نا چاہتے ہم قرآن کو مکتب دوسرا یہ سمجھیں کہ جتنے لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں بیگمات بیٹھی ہوتی ہیں ٹی وی پر یہ مولویوں کی ٹھیکہ داری تو نہیں ہے قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے قرآن کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں تو میں ایک سمینار میں گیا انجیو کی ایک بیگم صاحبہ نے یہ جلالی تقریر کی تو میری باری ہے تو میں نے کہ حضور والا بیگم صاحبہ ہم دین کے ٹھیکہ دار نہیں ہیں ہم دین کے ٹھیکہ دار نہیں ہیں لیکن ہم دین کے چوکی دار ہیں اور چوکی دار کی دیوٹی ہے کہ جو امارت میں نقب لگائے اس ہاتھ کو توڑ دے تو دین کے چوکی دار کی دیوٹی ہے کہ دین کی امارت میں جو نقب لگائے اس ہاتھ کو چھٹک دے اور توڑ دے دین کی حفاظت اہل دین کی ذمہ داری ہے اس دین کی حفاظت دین نے اہل دین کے ذمہ لگائی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہہ یہ دین کے مقابل آپ نے کھڑے کر دی ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کافی ہے یہ مسلک کیا ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو جدید ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ گویا یہ مسلک یا مذہب حنافیت ہے یا مذہب ہے یہ اسلام کے مقابلے میں ہے یہ اسلام کے مقابلے میں نہیں ہے یہ اسلام کی انٹرپیٹیشن ہے یہ اسلام کی تشریح ہے یہ جو آپ کا آئین جو بندوں کا لکھا ہوا ہے جو بندوں کا بنایا ہوا ہے تو اس میں میں انٹرپیٹ کروں تو مانا نہیں جاتا سابزادہ کریں تو مانا نہیں جاتا کہتے ہیں کہ سپریم گورڈ کے ججز جو ہیں وہ انٹرپیٹ کریں گے تو آثارٹی ہوگی تو پھر اسی طرح دین بازی چاہ اطفال نہیں ہے یہ فقہ کیا ہے یہ دین کی تعبیر ہے یہ فقہ کیا ہے یہ دین کی تصویر ہے یہ فقہ کیا ہے یہ دین کے معنی اور مطالب ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لگوں کی مثال کانوں کی ہے کوئی سونے کی کان کوئی چاندی کی کان کوئی ڈائیمنڈ کی کان کوئی لوہ اور کوئلے کی کان خیار ہم فی جاہلیت خیار ہم فی الاسلام اذا فقہ و فقہ کہ جو جاہلیت میں جس میں کوئی ٹیلنٹ تھا جس میں کوئی جوہر تھا جس کی فطرت میں جبلت میں کوئی کمال تھا جب وہ فقیح بن گیا تو وہ فقیح فقیح دین جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فقاحت عطا فرماتا ہے اور یہ فقاحت کہاں سے ملتی ہے ذات پاک مصطفیٰ سے ملتی ہے حکم مردمہ سپاہ صحابہ کے حضرات نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا میں نے ان کو کلیفون کیا میں نے کہا مبارک ہو آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا اور آپ نے روضہ توڑ دیا بڑی مہرمانی ہے لیکن اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ یہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے کیا ابو بکر میں عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے کیا عمر میں عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے کیا عثمان میں عظمت یہ تھی کہ افان کے بیٹے تھے کیا علی میں عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے تو پھر میں نے کہا اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والو ان صحابہ کو تو ایک جلوس دل پر ہاتھ رکھ کر اس آقا کے نام کا بھی نکال گیا اور یہ صحابہ بیان کرتے ہیں جناب فاروق اعظم اپنے اہد خلافت میں مکہ مکرمہ میں آئے اور پہاڑیوں پر چلے گئے ان کو اپنا لڑکپن یاد آ گیا ماضی یاد آ گیا کہ ان پہاڑوں میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور شام کو جب میں اونٹوں کو گھیر کر لاتا اور بانتا تو ایک اونٹ کو پکڑ کر بانتا تو دوسرا بھاگ جاتا اس کو پکڑ کر بانتا تو تیسرا بھاگ جاتا اس کو پکڑ کر بانتا تو چوتھا بھاگ جاتا تو ان کے باپ خطاب جلالی تھے وہ پیٹا کرتے کہ نالائے قمر تجھ سے یہ دس بیس پچاس اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وہ فاروق کا بیٹا عمر تھا جو پچاس اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو چھبیس لاک مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے اس لیے حضمتیں ملتی ہیں بارگاہ نبوت سے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مسلمان ہو یا سنی ہو یہ بتانے کے لیے کہ گویا اسلام اور سنیت پیرلل ہے جو ہے مسلک اہل سنت و جماعت اسلام کی زد ہے مسلک اہل سنت و جماعت اسلام کی زد نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعبیر ہے اسلام کی مینسٹریم ہے اور حضور نے خود فرمایا تھا جب آپ نے فرمایا کہ کئی فرقے بن جائیں گے تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرقہ ناجیہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی جو میری راہ پر چلے گا اور میرے صحابہ کی راہ پر چلے گا اب میرے عزیزوں آج میرا آپ کا ہم سب کا امتحان ہے نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں نعرے لگا کر اپنے جذبہ محبت کی تسکین کرتے ہیں لیکن مجھے بتاؤ کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو اس ملک میں جو کلمہِ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہو میدان میں کھڑے ہو کر اس قوم کی بیٹیاں نعرہ لگائیں اللہ سن لے آزادی ماز اللہ رسول سن لے آزادی ولی سن لے آزادی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم نہیں چاہیے اپنی مرضی چاہیے اور یہ جو ملک جہاں کہتے ہیں ریاست مدینہ ہم لانا چاہ رہے ہیں تو کیا ریاست مدینہ میں یہ نعرے لگا کرتے تھے کیا ریاست مدینہ میں اللہ کی آثارٹی کو چیلنج کیا جا سکتا تھا تو یاد کرنا رکھنا کہ اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی ہستی کو with full authority تسلیم نہ کیا جائے خود قرآن نے فرمایا کہ رئیت من اتخذ الہو ہوا کہ تُو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو لاکھ کلمہ پڑے لیکن اپنے اوپر حاکم اللہ کو نہ مانے تو یہ اللہ کی ہستی کا پورا اقرار نہیں ہے یہ ہستی کو چیلنج کیا گیا اگر کسی سپریم کورٹ ہائی کٹ کورٹ کی جج کی ناموس کو چیلنج کیا جاتا تو قانون توہین عدالت حرکت میں آ جاتا اللہ کی authority کو چیلنج کیا گیا رسول کی authority کو چیلنج کیا گیا اللہ کے رسول اور امہات المومنین کا مذاق اڑایا گیا کہ میں نو سال کی وہ پچاس سال کا میری شادی ہوگی تو ڈوب مرنا چاہیے اس ملک میں رہنے والوں کو ان کو اپنے اہل اقتدار سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول کی ناموس ہے کہ جج اور جنرل کے برابر بھی نہیں رہی کہ جنرل یا جج کی توہین کرے تو قانون پکڑ لے اللہ اور اس کے رسول کی توہین چوپ میں آ کر کی جائے تو کوئی نے پوچھے اسی طرح ابھی جو وقف ایکٹ بنا ہے ہم نے سپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وقف تو برطانوی استعمار کے دور میں بھی موجود تھا اور وقف یا انڈاومنٹ عالمِ کفر بھی می ہیں آپ کے ہم گلی گلی جو پولیوں کے قطرے لگا جاتے ہیں یہ بل گیسٹس کے انڈاومنٹ سے خیرات ملتی ہے تو اس کے پولیوں کے قطرے لگا جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے اگر آپ نے ف اے ٹی ایف کے دباؤ پر بنایا ہے تو کیا یورپ میں اور امریکہ میں ایسا قانون ہے کہ ایک مسلمان اپنی جائدات کو اپنے مال کو وقف کرے وہ متولی بنے جو شریعت نے اس کو حق دیا ہے یا اس کی اجازت سے کوئی متولی بنے ایک گریڈ نائنٹین کے ایڈمیسٹریٹر آئے اچانک کہے کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے لائیے چارل مجھے دیجئے آپ گھر جائیے یہ فقہ اسلامی یہ قرآن و سنت یہ شریعت کو ڈائریکٹ چیلنج کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں ہم اس کا حل تجویز کریں گے شریعت نے بتایا ہے کہ کوئی وقف میں خیانت کرے تو تولیت کا اہل نہیں رہے گا لیکن یہ گریڈ نائنٹین کا افسر فیصلہ کر لیں کوئی عدالت نہ ہو کوئی کمیشن نہ ہو کوئی میرٹ نہ ہو تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس اور مساجد جو بنتی ہیں یہاں اور لوگ اپنے حلال کمائی کو وقف کرتے ہیں اس کا راستہ بند کر دیا جائے کیا یہ آپ کو قبول ہے زور سے بولو قبول ہے ہاتھ بلنگ کر کے بولو قبول ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے اس ملک میں اور یہ قانون اللہ آف دا لینڈ بن چکا ہے اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ جائیں ڈی سیو کے پاس آپ جائیں ایس ایس او پی کے پاس آپ جائیں ہوم سیکریٹی کے پاس آپ جائیں فلان کے پاس اور وہ فلان صاحب اتنے فلان صاحبان جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے اور جب پولیسی یہ ہوگی کہ مدارس کا اور دین کا اور مساجد کا سلسلہ کنٹرول میں لیا جائے تو اجازت ملے گی اللہ کی شریعت میں نہیں ہے کہ فلان کے پاس جاؤ اور فلان کے پاس جاؤ اور فلان کے پاس جاؤ اللہ کی ذات سے اہد کرو اور اپنے مال کو اپنی ملک سے نکال کر اللہ کی ملک میں دے دو شریعت کا وقف مکمل ہو جائے ریجسٹریشن قانونی تقاضے کے لیے کی جاتی ہے اس لیے اب جو خطرہ ہے اب جو سجادہ گان ہیں وہ بھی متفکر ہیں کیونکہ وہاں بھی وقاف ہیں اب وہ اپنے میٹنگیں کر رہے ہیں تو ہم کہا کرتے تھے کہ لوگو اللہ کے دین پر وقت آئے تو دین کے نام پر آپ نے یہ ساری شریعتیں آپ کرتے ہیں لیکن کبھی آپ دین کے نام پر نکلتے نہیں تھے ناموسِ علوہیت پر حملہ ہو تو آپ نہیں نکلتے ناموسِ رسالت پر حملہ ہو تو آپ نہ نکلیں ناموسِ دین پر حملہ ہو تو آپ نہ نکلیں مگر اب وقت آگیا ہے کہ آپ کو میدانِ عمل میں آنا پڑے گا ہم مضاحمت کی شوقین نہیں ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے ہم مقالمہ چاہتے ہیں ہم کتنے ڈائلاغ کرو ہم سے دلیل سے بات کرو اور دلیل کی بات کو سنو اقتدار آنی جانی چیز ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اقتدار وہ مانگو جو اس صاحبِ مزار کا تھا میں ایک مضبط داتا صاحب کے مزار پر عرص میں گیا پروگرام ہو رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس سرزمین پر جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کی دور سے لے کر آج تک تاریخ کے طالب علم کے سوا کسی کو ان کے نام معلوم نہیں ہوں گے مگر ایک فٹپاک پر چلنے والے بچے سے پوچھو کہ تم داتا صاحب کو جانتے ہو یا نہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کہ جو ایمان لائے اور اس پر کاربند رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا نقش اہل ایمان کے دلوں پر سبت فرما دے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ آپ کو کسی بادشاہ نے بلایا آپ کے گھر کوئی پٹواری پولیس والے گئے تھے حضیزانِ قرآمی کہ چلیے حاضری ہے تو کس نے بلایا ولی کی محبت نے بلایا اللہ کے بندے کی محبت نے بلایا آپ کشا کشا چلے آئے تو تمہارے یہ نام و نشان مٹ جائیں گے دین کے نام کو تم مٹا نہیں سکو گے اس لئے اقتدار پر اتنا ناز نہ کرو کہ اقتدار اتا کرنے والے ذات کو غیرت آ جائے اس لئے میں تمام علماء کی موجودگی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو متنازع قوانین ہیں ان کو واپس لیا جائے اگر کوئی ملکی اور قومی ضرورت ہے حضیزانِ قرآمی تو ہمیں بتایا جائے ہم اس قومی مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن کیا اپنے دینی مراکز کو سرنڈر کرنے کے لئے تیار ہو زور سے بولو تو یہ مسجد کا ممبر یہ مسلہ یہ آزاد تھا جب جب ہی تو آپ کی مسجدیں کھلی رہیں جہاں مسلہ اور ممبر آزاد نہ ہو تو حرمینِ تیبین کو بھی تعلی لگ گئے وہاں سے لوگ یقین جانے رو رو کر مجھے ٹیلی فون کرتے تھے ہچکیاں باندھ کر کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں ہم بیت اللہ سے دس قدم کے فاصلے پر رہ رہے ہیں لیکن تواف کرنے کے لئے ہم پر بند کر دیا گیا اس لئے محدث آدم پاکستان دینی غیرت و حمیت کا نمونہ تھے اور ان کے ماننے والوں کو دینی غیرت و حمیت کا مظہر بننا چاہیے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی ہمارے پاس اللہ ماں خطیب پاکستان اللہ ماں کوکم نورانی اکاروی بھی آگئے ہیں تو ہمیں مسلک کے میار پر پرکھا جائے گا لیکن یہ بابا جو یہاں لیٹے ہوئے ہیں ان سے مسلک کو جانا جاتا تھا یہ مسلک کی پہچان تھے یہ مسلک کا نشان تھے اور ان سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وقت آگیا ہے کہ دین کے لئے اپنے اندر غیرت پیدا کریں اور حمیت پیدا کریں اور کوئی ہمیں حب الوطنی بھی نہ سکھائے ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے اہل سنت و جماعت وہ طبقہ ہے کہ جس کا ملکی سردوں سے باہر کوئی مربی نہیں ہے سوائے تاجدار کائنات اور غسل عظم کے ہمارے مقدسات دینی مقدسات کے مراکس کے اور چونکہ وقت بہت تنگ ہے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَا